کیا خوبصورت طریقہ سے اللہ نے اپنے علم کو بتایا کہ تیرے رب کا علم زمین کے اندر کیا ہے زمین کے اوپر کیا ہے زمین کی تہہ میں کیا ہے زمین کی سطح پہ کیا ہے پانی کی تہہ میں کیا ہے یہ کتنے بلبلے بننے ہیں میرے رب کی قسم اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے کتنی موجیں اٹھ رہیں اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے کتنے اس میں سے بلبلے پھٹ کے ہوا میں اڑ گئے اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے اور کروڑوں سال سے یہ چل رہے ہیں میرے اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے کتنی بارشیں ہوتی ہیں اللہ نے ایک ایک کترے کی تعداد کو گنا ہوا ہے کتنی ہواوں کے جھونکے آتے ہیں جاتے ہیں اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے کتنے تارے جل میں لاتے اور جمتے ماتے ہیں اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے کتنے دن اور رات آئے اور گئے کھڑی کھنٹے سیکنڈ منٹ بنے اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے کتنے انسان پیدا ہوئے کتنے مر گئے کتنے آنے والے ہیں کتنے بشپن میں مرے کتنے بڑھاپے میں کتنے جوانی میں کتنے بیماری میں کتنے صحت میں کتنی عورتیں مریں کتنے مرد مرے میرے اللہ کے علم میں ہے ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نے گنا ہوا ہے ماں کے پیٹ میں نر ہے مادہ ہے انڈے میں نر ہے مادہ ہے پولینیشن میں نر ہے مادہ ہے کتنے دانے بنیں گے انگور کے ایک گچھے پر اور کتنے دانے بنیں گے وہ مشلی کے سٹے پر اور کتنے مشلی کے انڈوں سے کتنے بچے نکلیں گے میرے رب نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے یہ میرے اللہ کا علم ہے وہ ہم ایسے بے وقوف ہیں اسے کوئی چیلنج کیے جا رہا ہے اللہ کا علم کو چیلنج کیے جا رہا ہے وغیرہ سوچھوڑ دو فرنہ میرے اور میرے رسول مل کر تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں تو میرے میرے نبی کو کس نے سکھایا اللہ نے علمک مالم تکن تعلم آپ کا معلوم علمانی ربی فا احسن تعليمی ادبنی ربی فا احسن تعدیمی آپ بہت خوبصورت بولتے تھے تو ایک دن ابو بکر کہنے لے گی یا رسول اللہ ہم بھی عرب ہیں عرب ماؤں کے دودھ بھیئے ہیں کہ آپ کہاں سے بولتے ہیں آپ بولتے ہیں تو ہم دنگ ہو کے سنتے رہ جاتے ہیں ہماری تو بدقسمتی ہے نا ہمارے سامنے قرآن پڑھنا ہے ایمی جی میں مائچ جگو بین بجائی جو انہوں کیا پتا ہے اور جو انہوں پٹھے کھا با تو انہوں پتا ہے اور انہوں بین دے کیا پتا ہے اب میں پنجابی اپنی بول رہا ہوں بھینس کے آگے بین بجاؤ گے تو اسے کیا پتا چکے اس کے آگے تو پٹھے ڈالو تو وہ کہے گی ہاں اے کم تھی تو ہماری بدقسمتی ہے ہم قرآن نہیں جانتے اللہ کی قسم یہ بڑی بڑی ڈگریوں والے بیٹھوے ہیں سو راپ سات برعظم اسلامی سکولر بھرے پڑے ہیں قرآن کی عشنا نہیں ہے قرآن قانون کی کتاب تو ہے ہی ہے قرآن تو کلام عشق ہے عاشق اور معشوق کے درمیان کی بات کا نام قرآن ہے دل جو اللہ کو نہیں دیا اس لئے قرآن کیسے سمجھ میں آئے مفتی فتوے نکالتے رہتے ہیں قانون والے قانون بتاتے رہتے ہیں یہ تو کلام عشق ہے جو دل کے تاروں پہ چھڑتا ہے تو ساری روح کو سرشار کر دیتا ہے اور وجود اللہ اللہ بکار مدت ہوئیے یار کو میں ماتی تو کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی کبھی ہم بھی تم میں بھی راہا تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہوں قرآن تو کلام عشق ہے آپ لوگ جو سارا دن دو جمعہ دو چار چار جمعہ چار آٹھ آٹھ جمعہ آٹھ سولہ تو دل ہی سارے پتھر ہو جاتے ہیں اور بھی دکھا ہے زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا صرف پیسے بڑھانے تو کوئی کام نہیں ہے جس دوڑ کا آخر انجام قبر کی مٹی ہو جس اس شہر دولت کا آخر انجام چند مٹھی خواب کو اکٹھا جی جاؤ بڑے بڑے ناموروں کی قبریں اکھاڑ کے دیکھو تمہیں مٹی کے سوا کچھ نہیں ملے ان کی ہڈیوں کو بھی قبر نے سرمہ بنا دیا ہے اور دنیا کے سب سے بڑے پاتے چنگیلستان کی تو قبر کہنی ہوگا سب سے بڑے پاتے سکندر رومی کی تو قبر کہنی ہوگا کہوں چلے گئے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا کسی سے سکندر سا پاتے بھی ہارا ہر اکھ لے کے کیا کیا نہ حسرت صدھارا پڑا رہ گیا سب یونیٹ ہاتھ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ہاں اس کائنات پر میرے اللہ کا راج ہے اور ساری کامیابیوں کی چابی اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے تو ساری کامیابیوں کے انتہا جنت اللہ کی رضا ہے وہ میرے نبی لے کر آئے میرے نبی لے کر آئے اتر کر حرا سے صوی قوم آیا اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لایا اسی نسخہ ایک کیمیا کو رکھ دیا ہے تاکشوں میں صرف ختم شریف کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے تراویے پڑھنے کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے اللہ اللہ تو میں قرآن پڑھتا ہوں قرآن پھر میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے عبداللہ بن مبارک بہت بڑی ہستی گزریں تھے ایک باندھی پہ عاشق تھے خوراسان سر دراتیں عشاء کے بعد جو بیٹھے گفتگو کرتے کرتے فجر کی آزان ہو کہنے لگے اے معزن بڑا دیوانہ ہے ابھی تو رات آدی تھی اور آزان دے دی تھوڑے دیر کے بعد صبحوں کی سفیدی نظر آئی رات بیٹھ گئی ایک عورت کے عشق میں ساری رات بیٹھ گئی ایک جھٹکا لگا کہ ہائے جو اصل محبوب ہے اگر میرا دل وہاں لگ جائے تو کیا ہوگا یہ ایک عورت ہے جس نے ساری رات میری بتا دی مجھے پتہ بھی نہ چلوں اس ادھر بھن میں سارا دن گزرا رات کو خواب آیا کہ ایک بل بل ایک بل بل ایک شاخ پہ بیٹھو یہ آئیت پڑھ رہی اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مَنِ الْحَوْقِ کیا ایمان والوں کیلئے ابھی وقت نہیں آیا کہ دل اللہ کی یاد سے بھر جائے دل اللہ سے ٹر جائے آنکھلی آگیا 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 کہ آج عبداللہ بن مبارک کا نام آٹھ سو سال کے بعد ہزار سال کے بعد دیا جا رہا ہے قرآن کلام ہے کلام ہے میرے رب کا زندہ جیتا جاگتا کلام ہے میرے رب کی ذات سے نکلا میرے نبی کی سینے پر اترا رب کی زبان مبارک سے کائنات تک پہنچا وَتَّمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَلًا لا مبدل لکلمات قائنات ادھر کے ادھر ہو جائے میرے رب کے کلام کی زیر زبر بھی تبدیل نہیں ہو سکتی تو ہم نے ہمارے ایڈوائزر کون ہے ہمارے رہبر کون ہے نہ اللہ کا کلام نہ نبی کا فرمان تو اندھیروں میں بھٹکیں گے نہیں تو اور کیا ہوں ادھر گات کے مسافر منزلوں پہ نہیں پہنچا کرتے سہراؤں میں گم ہونے والے راہیوں کے لیے بھوک اور پیاس سے مرنا ہی مقدر ہوتا ہے کالے پہاڑی سلسلوں میں گم ہونے جانے والوں کے لیے منزل وہ دستیاب نہیں ہوا کرتی پہاڑوں سے ٹکرا کے مرنا ہی ان کا مقدر ہوتا ہے جس امت نے اللہ کو بھی چھوڑ دے اس کے نبی کو بھی چھوڑ دے اس کے قرآن کو بھی چھوڑ دیا میں اسلامی معیشت کیا سمجھوں اسلام تو پیغام عشق ہے عشق ہوتا ہے تو آشق ہوں میں بدنے تو انہوں پنجابی تو مجھ آنے کے نہیں آنے پہ چلو مزہ ہی لے لے ہوئے آشق ہوں میں عشق کمامیں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہا رہا ہو منصور جائے چکسولی لتے جڑے واقف کل اسرہ رہا ہو سجدیاں سیر چاہی نہ باغو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو آشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوق دے منے سر نوں جوڑے مکھ نہ موڑے ہمیں سو تلواراں کھننے سچا عشق حسین علی دا باغو سر دتے تیراظ نہ بھننے اور پہلے اللہ رسول سے محبت پیدا ہوگی پھر اسلامی معیشت سمجھ میں آئے خوشک چشموں میں پانی نہیں تم آپ شہریں بنانا چاہتے ہو دریاز ہو گئے تم ڈیم بنانا چاہتے ہو پلاستک کے پودوں میں پھول دیکھنا چاہتے ہو مصنوعی گلستان میں تم بہار دیکھنا چاہتے ہو نہیں آئے گی پہلے اس سے آباد کرو یہ 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 جو یہاں ہے یہاں یہ اس سے اللہ رسول کی محبت سے آباد کرو یہاں کوئی تیسرے کا گزرنا ہو عدل العواد لحول قلب الطائحی وهوالحبت منہو فی سودائحی القلب اعلم یا عدول بدائحی واحق منکا بجحنہی وبمائحی فومن بحب لعصینکا پی الحوا قسمن بهی وبحسنہی وبہائحی اسے زندگ